بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب نہیں کیا کینڈلی جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل بٹن بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں آج کا بلوگ بہت ہی سپیشل بلوگ ہونے والے آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جی گاؤں باگوال اوان جو کہ سیالکورٹ کے بلکل قریب یہ گاؤں ہیں اور بڑا ہی خوبصورت گاؤں ہیں اور آج کے بلوگ میں آپ کو میں جو گاؤں کے خوبصورت مناظر ہے وہ دکھاؤں گا ایک سیکنڈ مسنا کیجئے گا پورا بلوگ دیکھنا ہے آپ نے تو آئیے اب بلا تخیر آپ چلتے ہیں جیورز اس ٹائم میں کشمیر روڈ سے گزر رہا ہوں اور جیسے آپ آگے آتے ہیں تو یہ شباز شریف آورہیڈ بریج ملے گا آپ کو بڑا خوبصورت یہ بریج تیار کیا گیا ہے اور بلکل یہ جیسے آپ بریج اتریں گے یہ دیکھیں آپ میں بلکل بریج جب اترنے والا ہوں تو تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تقریباً ایک کلومیٹر آگے کی ایف سی اور امتیاز سپر مارکٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گی تو یہ جناب کی ایف سی کے سامنے ہم آ چکے ہیں تو اس کے بلکل ساتھ ڈی ایچل کے آفیس کے ساتھ جناب نول موڑ کا ایک جو جوک آتا ہے وہاں سے ہوتے ہوئے ہم بگوال عوان جو گاؤں ہیں اس کا وزٹ کروانے لگوں میں آج آپ کو تو یہ ڈی ایچل آ چکے ڈی ایچل سے جناب جیسے ہی تھوڑا سا آگے جاتی ہے رات کو بارش بھی بہت ہوئی ہے تو پانی آپ دیکھ سکتے ہیں روڈز کے اوپر تو یہ جناب وہ چوک ہے نول موڑ جو کہ گاؤں کا نام بھی ہے نول موڑ جو ہے اور یہ مسجد کارڈر پر بڑی پرانی اور تریحی مسجد آتی ہے تو جیسے ہی آپ تھوڑا آگے جائیں گے تو یہ روڈ سیدھا جائے گی گاؤں باغوال اوان کی طرف تو اب ہم انشاءاللہ راستے میں جو جو مناظر ہیں میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں امین ویلاز بھی ہے یہاں پہ راستے میں تو یہ نول موڑ کا لاکہ ہے جو ابھی ہم گزر رہے ہیں تو جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے تو آپ کو یہ جناب کھیت آنا شروع ہو جائیں گے سرسبز و شداب کھیت ہے اور بہت حوپسط کہوں گاؤں جی باغوال اوان جو ہے ایک ویور نے ریکویسٹ کی تھی تو ان کی ریکویسٹ بڑی جلدی میں نے پوری کر دی ہے تو مجھے بھی بڑا پسند آیا ہے گاؤں یہ جیسے جیسے آپ سیدھا آگے جاتے جائیں گے تو راستے میں آپ کو یہ مارکٹ بھی ملے گی جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور یہ سارا لاکہ آپ کو میں دکھاروں نور موڑ کا تو اب آگے آتے ہیں تو جناب آگے فیکٹریز ہیں سیسل فیکٹری بڑی مشہور فیکٹری ہے یہاں کی اور یہ دیکھیں یہ بھی سامنے جناب بلو سٹار یہ تمام کمپنیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے تو جیسے اب تھوڑا آگے جاتے ہیں تو گاؤں سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا حفظت مشہور ٹیوگل آیا ہے اور بڑا ہی حفظت بیو اس کا لگ رہا تھا تو میں نے اس کا جناب ویڈیو بنا لیا ہے اور ساتھ کھیتوں کو پانی دیا جا رہا ہے اس ٹیوگل کی مدد کے ساتھ تو یہ دیکھیں سامنے آپ کو جناب گاؤں ہیں اور یہ بڑی خوبصور راستے میں ایک اور مسجد آتی ہے مدریسہ بھی ہے یہ اور الحدمت اس پر ڈسپنسری ہے وہ بھی بڑی مشہور ہے یہاں پہ تو یہ سکول بھی گزر ہے جناب یہ ساتھ ساتھ چھوٹے 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 گاؤں ہیں لیکن میں آپ کو مین گاؤں آج دکھانے لگا ہوں بھاگوالوان کیونکہ ویور کی ریکویسٹ تھی اب یہ بلکل ہم کچھ ہی لمحے میں پہنچنے والے ہیں آگے یہ جناب چوک آتا ہے چوک سے ہم رائٹ ہوں گے تو بھاگوالوان کا جو گاؤں ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو راستے میں یہ دیکھیں وارٹر ٹینک آپ کو ملیں گے اور کافی آپ کو ریسٹورنٹ بھی نظر آ رہے ہیں اور گاؤں سے پہلے یہ پلازا بھی نیا بنی جی چودری صدیق پلازا تو بلکل ہم کچھ ہی لمحے میں جناب بھاگوالوان جو گاؤں ہیں وہاں پہنچنے والے ہیں اور راستے میں یہ جو مارکٹ آ رہی ہے اور چکن شاپس ہیں اور کافی زیادہ ضرور رہتے ہیں شیاہ کی جو چیزیں ہیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی تو یہ جناب ہم نے لے لیا رائٹر جامعہ مسجد المالک سے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جو یہ گاؤں ہیں یہ بڑی حبصد مسجد ہے جامعہ مسجد مالک اور یہ قبرستان ہے بھاگوالوان کا یہ آپ رائٹ سائر پہ دیکھ سکتے ہیں اور قبرستان کے بالکل سامنے یہ جنازگاہ ہے کافی بڑی جنازگاہ ہے اس گاؤں کی یہ دیکھیں یہ سامنے اور یہ روڈ سیدھا جناب آگے گاؤں کی طرف جا رہا ہے اب رہاشی جو علاقہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا فصلے بھی دکھاؤں گا اور اندروں نے جو گاؤں ہے یونین کونسل جو ہے گاؤں کی وہ بھی دکھاؤں گا اور یہ جناب سکول جس کی میں بات کر رہا تھا سکول آ چک ہے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول باغوال اوان یہ دیکھیں بڑا پرانا اور تریحی سکول ہے جی اور بارش کا رات کو ہوئی تھی آپ پانی بھی دیکھ سکتے ہیں کیچڑ بھی بہت زیادہ ہے لیکن ریکویسٹ پوری کرنے کے لیے مجھے آنا پڑا ہے لازمی یہاں پہ اور یہ جناب فصلیں جیسے آپ گاؤں کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جناب آپ کو یہ فصلیں سرسبز و شداب کھیت اور ابھی بھی کہیں جناب آپ کو یہ کھیتی باڑی ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور یہ بھی ایک پرائیوٹ سکول ہے اس گاؤں کا بڑا مشہور سکول ہے یہ بھی پرائیوٹ تو جناب یہ راستے میں کسان مرکز بھی ہے جہاں سے آپ کو خاد وغیرہ ملتی ہے اپنے فصلوں کو خاد ڈالنے کے لیے تو ارد گرد آپ سارا دیکھ سکتے ہیں دور دور تک آپ کو ہریالی ہریالی نظر آ رہی ہے تو بڑا اچھا موسم ہے ویدر بڑا اچھا ہے اور یہ گاؤں کا ڈیڑا آپ کہہ سکتے ہیں بیل اور وہ گائے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں میں کیونکہ یہ چیز آپ کو شہروں میں نظر نہیں آئے گی یہ گاؤں میں آپ کو یہ سپیشل نظر آئے گی یہ چیزیں اور ابھی تامہ جاتی کام بھی یہاں سٹارٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ کوئی بیلڈنگز گارہ بھی بن رہی ہیں گھر بن رہے ہیں ابھی یہاں پہ تو یہ جیسے جیسے ہم آگے جاتے جا رہے ہیں انشاءاللہ گاؤں ہم پہنچنے والے ہیں یہ جناب ہم گاؤں پہنچ چکے ہیں بھاگوال اوان اور جاتے ہی راستے میں یہ جناب یہ مسجد آتی ہے چھوٹی سی مسجد ہے بڑی حبصد گھر دیکھیں کتنے حبصد مسجلہ بنے ہوئے ہیں پینٹ بڑا حبصد ہوا ہوا ہے گھروں پہ اور یہ کریانہ سٹور بھی گزر ہے ابھی اور یہ ہکا کا جناب دیکھیں ہکا کا جو کہتے ہیں تباکو جو ہے اس کو جناب یہ گرم کیا جاتا ہے پھر اس کو ہکے کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جناب سویٹس کی شاپس بھی گزری ہیں جہاں پہ آپ کو جلیبیاں وغیرہ ملیں گی ویلڈنگ شاپس ہیں کچھ اور یہ تمام یعنی کہلیں بزار ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں یہ گاؤں کے بلکل سٹارٹ میں ہیں اور یہ یہاں سے اب رائٹ جائیں گے تو یونین کوسل آ جاتی ہے ہم پہلے لیفٹ سے ہو کے آتے ہیں یہاں ایک بڑی خوبصود مسجد ہے آگے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور راستے میں ایک دروار بھی آتا ہے یہاں پہ تو یہ دیکھیں ابھی بھی تعمیراتی کام جو ہے یہاں پہ چل رہا ہے کچھ گر بن رہے ہیں تو یہ پورا جناب میں ابھی آپ کو لیفٹ سائٹ دکھا رہا ہوں پھر آپ کو میں رائٹ سائٹ پہ لے کے جاؤں گا یونین کونسل جہاں پہ باغوالوان کی ہے تو یہ دیکھیں جناب خوبصود ماشاءاللہ گاؤں ہیں یہ اور یہ مسجد کی میں بات کر رہا تھا بڑی پیاری لگ رہی تھی دور سے تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ بھی میں ویڈیو بناوں اور ساتھ یہ جناب وارٹر فیلٹر بھی ہے مسجد کے بالکل ساتھ اور یہ جناب روڈ آگے جیسے جیسے آپ جاتے جائیں گے تو آگے جو دوسرے گاؤں ہیں باغوالوان کے ساتھ ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں آپ اس طرف چلے جائیں گے تو میں آپ تھوڑا سا ہٹ گیا ہوں باغوالوان سے لیکن یہاں سے ہم دوبارہ یوٹل لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جناب کھیت ہی کھیت آپ کو اور بڑا خوبصوت منظر پیش کر رہے ہیں اس ٹائم یہ تو میں ابھی واپس جا رہا ہوں جناب یونین کونسل کی طرف باغوالوان کی جو یونین کونسل ہے اور جو اندروں نے جو گاؤں ہیں وہ دکھاؤں گا بھی آپ کو کیونکہ ویورز نے بولا تھا کہ جی آپ نے بریفلی بتانا ہے اور دکھانا بھی ہے تو ان کی ریکویسٹ پوری کرنے کے لیے جناب اب واپس میں جناب جا رہا ہوں یونین کونسل کی طرف اور یہ سامنے ایک دربار ہے وہ کافی ہے نہیں کہلیں ادھر دور ہے لیکن میں وہاں نہیں جا رہا یہ آپ دیکھئے گا یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے یہ سیدھا جو روڈ جا رہا ہے آگے دربار کی طرف جا رہا ہے تو یہ سامنے جناب گھر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ بزار سے ہم دوبارہ جناب آگے ہیں رائٹ سائٹ پہ یونین کونسل کی طرف پکوان سینٹر آپ کو یہاں ملیں گے اور دیکھیں گلیاں بلکل پکی ہیں اس ٹائم گاؤں کی اور گھر بھی پکی ہیں کچھے مکان آپ کو نظر نہیں آ رہے یہ ریسٹورنٹ بھی گزر ہے اور سٹورز بھی گزرے ہیں آپ کو اور یہ سارا علاقہ جناب اب آگ چکا ہوں میں یہ کہ ادھر بھی ایک دربار سے بنا ہوا لیکن یہاں میں اس لیے آیا ہوں کہ یہاں منگل کی منگل جو ہے یہ بزار لگتا ہے تو آج میں نے سوچا کیوں نہ بزار کا بھی بنا لیا جائے ویلاغ تو یہ دیکھیں سوکس اب بھی سردیاں کہلیں آنے والی ہیں تو سوکس بچوں کے لیے آپ کو یہاں سے مل جائیں گی اور ٹائز مجھے بڑے ہوبصورت لگے تھے بچ پر میں ہم بھی لیتے تھے یہ دیکھیں بڑے بڑے ہوبصورت ٹائز ہیں اور یہ منی باکس ہے غلہ بھی اس وقت میں کہتے تھے پہلے یہ مٹی کے ہوتے تھے پلاسٹک کے بھی آ چکی ہے اس میں بچے اپنے جو پاکٹ منی ہیں وہ جمع کرتے رہتے ہیں اور جب کبھی دو تین مہینے کے بعد اس کو جب پہل تو ہم توڑتے تھے تو پیسے باہر لے کے پھر ہم اس کو استعمال کرتے تھے تو یہ جناب دیکھیں پورا جناب ایک ہاتھا ساتھا جس میں بزار لگتا ہے تو اب یہ جناب میں بالکل آپ گلیاں دکھا رہا ہوں آپ کو باغوالوان کی اور یہ دیکھیں ایک بوٹر بائک پہ کوئی سیل کر رہا ہے کوئی چیزیں اور یہ سارا میں آپ کو اندروں نے جو باغوالوان ہے وہ دکھا رہا ہوں اور یہ میں پہنچ چکا ہوں اب اس ٹائم جناب یونین کونسل یہ دیکھ سکتے ہیں یونین کونسل ٹونٹی نائن باغوالوان تحصیل سیالکورٹ یہ یونین کونسل ہے جی یہاں کی اور ابھی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جی سکول جو مشہور ہے کیونکہ سکول جو ہے یونین کونسل سے تھوڑا سا باہر ہے تو یہ میں آپ کو وہاں سے لے کے جا رہا ہوں جی باہر جو مین مین روڈ ہے اس کی وہاں سے جائیں گے ہم ابھی ان کے سکول جو باغوالوان کے وہ دکھاؤں گا اور راستے میں جو ڈیرے آتے ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ وزٹ کرواتا ہوں یہ ٹیوبر ایک اورا ہے اور ابھی تو بند ہے کیونکہ ابھی فصلوں کو پانی نہیں دیا جا رہا ہے یہاں پہ اور یہ گھوڑا اور یہ جناب حل چلانے والی جو مشین ہوتی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جناب آ چک ہے سکول جو میں مین دکھانے آیا تھا آپ کو یہ بلکل سکول کہلے گاؤں کے اندر ہے گورمنٹ بوائز ایلیمنٹری سکول یہ بڑا مشہور سکول ہے بھاگوالوان کا تھوڑا سا گاؤں سے ہٹ کے ہے لیکن یہ ہے کہ گاؤں کے اندر ہی آتا ہے ساتھ یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں فلٹر پلانٹ بھی لگا ہوا ہے پانی کا جہاں آپ کو جناب دیکھیں گاؤں میں شہروں میں آپ کو فلٹر پلانٹ لازمی ملتے ہیں اور یہ جناب گلیاں آپ دیکھ سکتے ہیں بھاگوالوان کی تو امید کرتا ہوں میرا جو آج کا بھی لاؤں گیا آپ کو پسند آ رہا ہوگا تو ابھی میں یہ جناب کو فصلے بھی دکھا رہا ہوں جو کہ سرسبز و شداب فصلے اور میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھا رہا ہوں یہ جناب چاولوں کی فصلے ہیں چاول لگ چکی ہے ابھی لیکن جیسے جیسے آپ تھوڑا سا یہ پکیں گی تو یہ جناب براؤن ہوتی جائیں گی اور جنوری میں یا دسمبر میں یہ جناب فصلے ہیں بلکل تیار ہو جاتی ہیں اور یہ کپاس ہے یہ جو آپ ریفٹرائٹ پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی ڈیرے ہیں آپ کو دکھا رہا ہوں جو گاؤں کے اندر ڈیرے ہوتے ہیں جہاں پہ گائیں بہنسے وغیرہ باندھی جاتی ہیں اور یہ درخت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی چھاؤں والے یہ درخت ہیں اور یہ سپیشل میں اس جگہ پہ اس لئے لے کے آئے ہوں کہ آپ کو یہاں دیکھیں آپ کو کافی کھید نظر آ رہے ہیں اور یہ گاؤں کا یعنی کہ حسن ہے یہ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی روڈز ہیں اور یہ گائیں بہنسے ہیں اور اس طرح سے جناب آپ کو سارا محول ملے گا گاؤں کا اور اتنا پر سکون محول ہے آپ یقین جانے کہ انسان جو ہے اگر یہاں آکے تھوڑا سا رکے تو بلکل فریش ہو جاتا ہے کوئی پلوشن نہیں ہے کوئی شور نہیں ہے گاڑیوں کا بہت سکون ہے اور یہ سامنے جناب ڈیری فارم ہے بھاگوہ لوان کا یہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ کافی بڑا ڈیری فارم ہے اور یہاں یہ والی روڈ جو ہے آپ جا رہی ہے نول موڑ کی طرف یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ ساتھ ساتھ جو گاؤں جڑے ہوئے ہیں دونوں تو جیسے آپ تھوڑا آگے جائیں گے تو آپ کو جناب یہ یہاں ایک ملے گا بڑے مزدار سی جلیبیاں تو میں نے یہ گاؤں کی بڑی مشہور ہوتی ہیں جلیبیاں آپ دیکھیں گرمہ گرم جلیبیاں آپ کو ملیں گے یہ ساتھ سموسے ہیں آلو والی ٹکیاں اور پکوڑے ہیں تو یہ دیکھیں جناب میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹکیاں اور پکوڑے یہ کہہ لے کہ ہر گاؤں میں آپ کو اس طرح سے سٹال ملیں گے جہاں سے آپ کھا سکتے ہیں اور یہ ٹیوول ایک اور چل رہا ہے تو ٹیوول میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ مجھے سپیشل ریکویسٹ کی گئی تھی ٹیوول ضرور دکھائیے گا جتنے گاؤں کی ہوں گے تو جہاں جہاں ٹیوول چل رہے ہیں میں وہاں رکھ کے جناب اپنی جو یہ کیپچر کر رہا ہوں ان کو اور یہ گلیاں سے گلیوں سے ہوتے ہوئے جناب ہم آ چکے ہیں نول یعنی نول گاؤں کا نام ہے نول موڑ بھی اس کو کہا جاتا ہے تو اب جناب ہم بھاگوال وانس سے آگے ہیں نول موڑ کی طرف ٹھیک ہے اور یہ سامنے سیٹی ویلاز ہے بڑا مشہور جناب یہ ہاؤسنگ سوائیٹی شروع ہوئی ہے آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی وزٹ کرواؤں گا تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا جو سیٹی ویلاز کے جو جناب گھر ہے یہ دیکھیں وہ سامنے وارٹر ٹینک بھی آپ کو نظر آئے گا یہاں تک یہ بلکل امتیاز سپر مارکٹ کے ساتھ ہے یہ جو کہ یہ ہاؤسنگ سوائیٹی ہے سیٹی ویلاز تو انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو وزٹ کرواؤں گا اور یہ نول کا جناب بڑا حوکسون مسجد ہے یہ میں لازمی سائٹ پہ آیا تھا یہ مسجد دکھانے کے لیے ابھی زیر تمیر ہے دیکھیں حوکسونت ماشاءاللہ مسجد ہے اور گاؤں کے اندر یہ مسجد دیکھیں کتنی پیاری مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور یہ جناب فارم ہاؤس ہے کسی کا گھر ہے تو یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کی ویسے پانی بھی کافی زیادہ ہے لیکن میں ویلاغ کرنے آگئے ہوں یہاں پہ اور یہ وہیں آگئے ہیں ہم امین ویلاز پہ جہاں سے ہم نے سٹارڈ لیا تھا نوال موڑ سے یہ دیکھیں یہ وہی روڈ آگئی ہے اس روڈ سے ہم گئے تھے اور دوسری گاؤں سے ہوتے ہوئے ہم واپس آئے ہیں تو پورا ویلاغ آج کا میں نے آپ کو بریفلی دکھایا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو میرا ویلاغ بڑا پسند آیا ہوگا تو اب یہاں سے واپس چلتے ہیں جی گھر جی ورز امید کرتا ہوں میرا آج کا جو ویلاغ ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آج کے ویلاغ میں میں نے آپ کو بھگوال آوان جو گاؤں ہیں سیارکوٹ کے بلکل قریب ہے اس کا ویزٹ کروا ہے اور یقین جانے ہیں مجھے بھی بڑا پسند آیا یہ گاؤں آپ کو وہاں کی سارے مناظر میں نے دکھائی ہیں جو کہ فسرے لگئی ہیں چاولوں کی وہ دکھائی ہیں ٹیوبیل دکھائی ہیں اس کے ساتھ آپ کو جو گاؤں کا محول ہے وہ سارا میں نے آج آپ کو دکھایا آج کے ویلاغ میں تو اس طرح کے اچھے اچھے ویلاغ میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا ضرور میرا چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل بٹن بھی ضرور پرس کیجئے گا تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے اس دعا کے ساتھ آپ کے ہوش رہیں باد رہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی دونوں میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ